اب ہم دیکھیں گے حرف آین کا استعمال ہے آین آئیے دیکھیں گے کچھ ایسے الفاظ جن میں آین کا استعمال ہوا ہے آدت آدت آین آلف آ آدت آین آلف آ آ دال زبردر آدت آدت اب انہیں جب ہم ملائیں گے تو آین اور آلف کو ایک ساتھ ملائیں گے آلف کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں اس لئے دال الگ لکھا جائے گا آل کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں اس لئے تے الگ لکھا جائے گا کچھ اس طرح آین آ آین آ آلف آ آلف کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں اس لئے دال الگ لکھا گیا ہے دال کے بعد بھی کوئی حرف اس سے ملتا نہیں اس لئے تے لکھا گیا ہے آدت 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 عبادت عبادت آین بے آلف عبا دال تے دت عبادت آدت بے آلف دل زبردد اور تے دت عبادت اب انہیں جب ہم ملائیں گے تو این بے الف ایک ساتھ ملائیں گے الف کے بعد کوئی حرف ملائے نہیں جاتا اس سے اس لئے دال الگ لکھا جائے گا دال کے بعد بھی کوئی حرف اس سے نہیں ملتا ہے اس لئے تے الگ لکھا جائے گا دیکھئے این بے الف این بے الف عبا دال تے دت عبادت عبادت عریز 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 میں نے گال چھیکس گال این رے زواد عریز این علف رے زواد عریز انہیں جب ملائیں گے تو این اور علف ایک ساتھ لکھا جائے گا این علف آ علف کے بعد کوئی حرف اس سے ملائے نہیں جاتا اس لئے رے الگ لکھا گیا ہے رے کے بعد بھی کوئی حرف اس سے ملتا نہیں ہے اس لئے زواد الگ لکھا جائے گا عریز 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 کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے علم عین عین لام میم علم عین زی لام علم اور میم علم اب ان تینوں حروف کو ہم ملائیں گے دے ہوگا ہے عین لام میم عین لام میم علم ملوم مین مین این لام وعو مین ملوم مین زبر اور این مع لام وعو ارٹا پیش لو معلوم اور میم معلوم اب ان حروف کو جب ہم ملائیں گے تو میم این لام واو ایک ساتھ ملائے جائے گا میم این لام واو معلوم اور واو کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا ہے نہیں اس لئے یہ میم الگ لکھا جائے گا معلوم مطلع یہ اطلاع سے بنا ہے سوچنا ہے information مطلع کرنا ہے یعنی to inform سوچت کرنا میم میم پیش م م زبر مت تو اپر تشدید اس لئے ہے کہ تا کی آواز دو بار آ رہی ہے مطلع میم پیش مو تو زبر تر لام زبر این لا مطلع اب انہیں ملاتی ہیں بگا مین تو لام آن مطلع میم تو لام آن مطلع مطلع اشک اشک انزر ای شین اش او قاف اشق اشق آن شین قاف آن شین قاف اشق اشق زلا زلا زواد لام آن زلا زواد زرزے لام زبر آن زلا اب انہیں ہم ملاتے ہیں انہوں روح کو زواد لام آن زواد لام آن زلا تعلیم تعلیم شک ایڈوکیشن تے آن تا لام یہ لی غرمیم لیم تعلیم تے زبر آن تا لام جھوٹیے لی تعلیم میم تعلیم اب انہیں ہم ملاتے ہیں تے آن لام یہ میم تے آن لام یہ میم تعلیم مؤلم مؤلم اب میم آن لام میم مؤلم شکشک یا ٹیچر اب یہاں معلم میں اللہ کی آواز دو بار نکل رہی ہے معلم تو اس لئے یہاں پر لام پر تشدید ہوگا میم پش مو آن زبر آر لام سیلی لام پر تشدید ہے معلم اور میم معلم اب ان حروف کو ملاتے ہیں میم آن لام میم معلم میم آن لام مم معلم معمولی معمولی میم آن میم واو لام چھوٹی ہے معمولی میم زبر آن ما میم واو الٹا پیش معمول لام چھوٹی ہے لی معمولی اب ان حروف کو ملاتے ہیں میم آن لام واو سیلی میم میم آن میم واو مامو لام چھوٹی ہے لی معمولی میم آن میم واو مامو لام چھوٹی ہے لی معمولی تبیعت توی بے این یہ تے تبیعت توی زبرتر بے چھوٹی یہ بی این زبر آن تے ات تبیعت تبیعت اب ان حروف کو ملاتے ہیں توی بے یہ آن تے توی بے یہ آن تے تبیعت دعا 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 این علف دعا دال پش دو این علف آ دعا دعا اب ان حروف کو ہم ملاتے ہیں دال دال کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں اس لئے این اور علف دعا دعوت دعوت دال این واؤ تے دعوت دال زبر این دع واؤ زبر تے وط دعوت اب انہیں جب ملائیں گے تو دال الگ لکھا جائے گا کیونکہ دال کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں اس لئے این واؤ ایک ساتھ ملائے جائے گا واؤ کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں اس لئے تے الگ لکھا جائے گا تو یہ ہو گیا دال این واؤ تے دعوت اقل مند اقل مند این قاف لام اقل مین نون دال اقل مند این زبر قاف اقل لام اقل مین زبر نون میم زبر نون اور دال اقل مند اقل مند اب ان حروف کو ہم ملاتے ہیں این قاف لام مین نون دال این قاف لام مین نون دال اقل مند اقل مند اقل مند اقل مند اقل مند اب دیکھیں اگر یہاں ہم لام کے نیچے زبر مانتے ہیں تو یہ ہوا عالم اور اگر لام پر ہم زبر لام کے نیچے زیر مانتے ہیں تو یہ ہوا عالم یعنی بدوان اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ لام پر زبر تو یہ ہو جائے گا عالم عالم یعنی دنیا اب عالم عین علف آ لام زر ل اور مین علم ابھی نہیں جب ہم ملائیں گے تو عین علف ایک ساتھ ملائے جائے گا علف کے بعد کوئی حرف اس سے ملائے نہیں جاتا ہے اس لئے لام اور مین پھر ایک ساتھ ملائے جائے گا عین علف آ لام مین علم عالم اطلاع اطلاع مین انفرمیشن سوچنا عین تو لام علف عین اطلاع اطلاع علف زر ا اب تاکہ آواز دوبارہ آ رہی ہے اس لئے توے پر زبر ہے اطلاع لام علف لا اور این لا اطلاع اب ان حروف کو ملاتے ہیں تو علف توے لام علف ایک ساتھ ملائے جائے گا لام کے بعد کوئی حرف اس سے ملائے نہیں جاتا ہے اس لئے این الگ لکھا جائے گا آئیے ملاتے ہیں علف توے لام لام این این اطلاع 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 ام ام این الیف میم ام ام جنرل سادھارا ام یہ پھل والا ام نہیں ہے کیونکہ اس کی سپلنگ دوسری ہے این الیف آ میم آم این الیف آ اور میم آم ابھی نہیں جب ملائیں گے تو این اور الیف ایک ساتھ ملائے جائے گا الیف کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں ہے اس لئے میم الگ لکھا جائے گا تو دیکھیں اس طرح بنا این الیف آ اور میم آم بعد بے این دار بعد بے زبر ب اور این با اور دار بعد آئیے ابھی ہروف کو ہم ملاتے ہیں بے این دار بے این دار بعد جامیہ جامیہ یونیورسٹی وشوید دیال ہے جیم علف جا میم آئن ہے میہ جامیہ جیم علف جا میم زیر می آئین زبر ہے آئیے جامیہ جامیہ ابھی نہیں ہروف کو جب ہم ملائیں گے تو جیم اور علف ایک ساتھ ملائے جائے گا علف کے بعد کوئی حرف اس سے ملتا نہیں اس لئے میم آئین ہے یہ الگ لکھا جائیں گے جیم علف جا میم آئین ہے جامیہ جامیہ جامیہ